اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تخنت من رحمت اللہ ملحاج حاضر خدمت ہے یہ پروگرام آپ ملاحظہ فرماتے ہیں ہر جمعہ ہفتہ اور اتوار کو دوپیر تین سے چار کے درمیان صرف ٹیلن نیوز پر اس پروگرام میں آپ شامل ہوتے ہیں فیڈبیک دیتے ہیں اپنا نام اپنی والدہ کا نام اپنی ڈیٹ آف برد اور بہت ساری تعریفیں ہم کو بھیجتے ہیں اور یہ پروگرام آپ دیکھ کے ماشاءاللہ درود پاک کی کسرت کرتے ہیں اپنے گھر میں درود خانی کا ماشاءاللہ اعتمام کرتے ہیں اس پروگرام کے ذریعے آپ کی ہماری دل جوئی کرتے ہیں ہم آپ کی دل جوئی کرتے ہیں اس پروگرام میں آپ اپنے وہ مسائل ہم سے ڈسکس کرتے ہیں جو آپ ہر ایک کے سامنے بیان نہیں کر سکتے اس پروگرام کے ذریعے کچھ ایسے ایسے فیڈبیک آتے ہیں جس کو میں پڑھ کے بہت حیران ہو جاتا ہوں آپ لوگ اس پروگرام کے اندر بتا رہے ہیں کہ الحمدللہ ہم نے اپنے رشتہ داروں کے ایسے ایسے گھر ڈھونڈے جہاں پر غربت تھی پریشانی تھی سفید پوشی تھی آپ نے گداگری کے سسٹم کو کنڈائم کرنے کے لیے میرا بڑا ساتھ دیا آپ نے ماشاءاللہ لوگوں کے گھروں کے اندر راشن پہنچانا شروع کیا اور یہ اصل میں ہمارے اسلام کی اصل روح ہے ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے نا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے اوپر والا ہاتھ جو ہے وہ دینے والا ہے اور نیچے والا ہاتھ جو ہے وہ لینے والا ہے تو جو کوئی آپ سے آکے معذرت کے ساتھ جو کوئی گداگری کے سسٹم میں ہاتھ کو ایسے کر کے کھڑا ہوئے تو اس کے تو یقینا سپورٹ نہیں کرنی چاہیے سپورٹ تو ہمیشہ اسی کو کرنی چاہیے جو اپنی سفید پوشی کا بھرم قائم رکھے اپنے گھر کے اندر ایک ماہ رات کو برطن عبالتی ہے برطن کے اندر پانی بھر کے عبالتی ہے اور اپنے بچوں کو ایک آواز لگاتی ہے کہ تمہیں پتا ہے بھی کھانا پک رہا ہے تھوڑی دیر کے اندر میں تمہیں صرف کروں گی اور بچے اس ہنڈیا کو اس کی ٹک ٹک اس کے ہنڈیا کے جو عبال ہوتا ہے اس کی آواز سنتے 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 رات کو سو جاتے ہیں ابھی بھی بے شمار ایسے گھر موجود ہیں اور جب سے یہ کوویٹ کا سلسلہ آیا ہے جب سے تو بہت بہت سلسلے میں نے ایسے سے لوگوں کے گھروں میں میں نے جو دینے والے لوگ تھے اب وہ لینے والے لوگ ہو گئے میں نے بہت سارے لوگ دیکھیں آپ نے بھی دیکھے ہوں گے یقین ہے آپ بھی اور ہمیں یہ کی معاشرے کا حصہ ہیں اور ہمارا جو یہ پروگرام ہے یہ نہ صرف پاکستان میں دیکھا جاتا ہے بلکہ پوری دنیا میں الحمدللہ یہ دیکھا جاتا ہے پسند کیا جاتا ہے تو یہ جو فیڈبیکس الحمدللہ ہمارے پاس آتے ہیں وہ بڑے ہمارے لئے خوش آئیں تھے پھر کچھ الحمدللہ اچھی خبریں بھی آ جاتی ہیں کہ کچھ بہنوں نے الحمدللہ وظائف پڑھنا شروع کیا تو ان کے اچھی نسبتیں آنا شروع ہوئیں ایک دو کہ ماشاءاللہ خوش خبریاں بھی آئی ہیں کہ الحمدللہ دو تین کی شادیاں ہو گئی ہیں ایک دو کی منگنیاں ہو گئی ہیں تو یہ مبارک باتیں بھی ہماری طرف سے آپ کو ہم پیش کرتے ہیں قبول فرمائیں پھر جوب کے حوالے سے بھی ہمیں ماشاءاللہ بڑے اچھے فیڈبیکس ہیں کہ الحمدللہ انہوں نے یا مسبب الازباب کا وظیفہ کیا اور فجر کے بعد یا وہابوں یا رزاکوں کا وظیفہ کیا تو اس سے ماشاءاللہ اچھی جوب بھی ملی ہیں اور کاروبار کے اندر بھی برکت ہوئی ہے خیر ہوئی ہے ماشاءاللہ بڑی اچھی نیوز ہے گوڈ نیوز ہے یہ ہمارے لئے تو یہ جو فیڈبیکس ہیں فیڈبیکس جو آپ لوگ ہم کو دیتے ہیں یا جو پرگرام کے اندر بیٹھ کر ہم آپ کے ساتھ یہ پچیس تیس منٹ بیٹھ کے جو تھوڑی بہت گفتگو کرتے ہیں تو لوگوں کے بارے میں آپ سے جو عرض کرتے ہیں کہ دیکھیں جب بھی کوئی آپ اس پرگرام کو دیکھا کریں تو جو بھی اس میں آپ کے سامنے جو یہ سوالہ ڈسکس کرتا ہوں تو پلیز ان کے لئے دعائے خیر کیا کریں کہ جہاں جہاں پوری دنیا میں انسان ہے اللہ تعالیٰ تمام انسانیت کی انسانیت کے لئے اللہ پاک کرم فرمائے پھر تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات پھر تمام پاکستانی ہمارے بھائی بہنوں کے لئے اللہ تعالیٰ سب کو سب کو سب کو جتنے بھی ہیں سب کو اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی کرم میں رکھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ کسی مجلس میں اپنے تمام صحابہ اکرام کے ساتھ محوے گفتگو تھے مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ مجلس ہے اور صحابہ اکرام تشریف فرمائے اور سرگال علیہ صلی اللہ علیہ اپنے صحابہ اکرام علیہ مجمعین سے رضوان اللہ علیہ مجمعین سے گفتو شنید میں مصروف ہیں تو وہاں پر ایک دیہاتی حاصل ہوا اور اس نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی تو یہ سوال اس نے ایک مرتبہ کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گفتگو کو جاری رکھا اس نے یہی سوال دوسری دفعہ دھورایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی آپ علیہ السلام نے اپنی گفتگو کو پھر جاری رکھا نظر انداز فرمایا یہ ایسا لگا جیسے سنا ہی نہیں جب تیسری دفعہ دیہاتی نے سوال کو دھورایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی تو گفتگو سے فارغ ہو کر پھر آپ علیہ السلام نے اپنا روخِ انور پھیرا اور فرمایا کہ وہ کون تھا جس نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا تو وہ دیہاتی تشریف لائے اور انہوں نے آگے عرض کی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں میں نے وہ سوال کیا تھا کہ قیامت کب آئے گی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا پھر انتظار کرنا تو اس دیہاتی نے پوچھا امانت ضائع کرنے کا کیا مقصد ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دین و دنیا کا معاملہ نہ اہل لوگوں کے سپرت کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو دین و دنیا کا معاملہ نہ اہل لوگوں کے ہاتھوں میں اگر چلا جائے تو قیامت کا انتظار کرو میں اس کے اوپر مزید کلام کرنا ہی نہیں چاہتا میں خالی حدیث مبارکہ اب تک منوان اسی طرح سے پڑھ کے سنا دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں تو اب یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری دین اور دنیا کے معاملات کیا اہل لوگوں کے پاس ہیں یا نا اہل لوگوں کے ہاتھ میں ہیں اگر وہ نا اہل لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں جو کہ آپ کو اور مجھے لگتا ہے کہ ہاں ایسی کوئی بات اگر آپ اس معاشرے میں دیکھتے ہیں تو ہمیں پھر قیامت کا انتظار کرنا چاہیے اب آتے ہیں ایک اور پیاری سی حدیث کے بارے میں کیونکہ حدیثیں تو ویسے ہی ساری پیاری ہوتی ہیں لیکن کچھ حدیثیں ایسی ہوتی ہیں جن کو بار بار سنانے کا دل کرتا ہے اور میں تو ہر پروگرام کے اندر اس ٹائپ کی باتیں ضرور کرتا ہوں کیونکہ پروگرام تو وظائف کا ہے اور میں وظیفوں میں سب سے بڑا وظیفہ ہی اس کو سمجھتا ہوں نماز اور قرآن شریف کی تلاوت کے بعد اب میں حدیث کا ذکر کر رہا ہوں مفہوم حدیث ہے یہ روایت جو ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنو سے ہے اور حضور علیہ السلام سے کسی نے دریافت کیا کوئی پوچھتا ہے آقا کریم علیہ السلام سے کہ مجھ پر خدمت اور حسن سلوک کا سب سے زیادہ حق کس کا ہے کہ کوئی آکے سائل آکے آقا کریم علیہ السلام سے سوال کرتا ہے کہ مجھ پر خدمت اور حسن سلوک کا سب سے زیادہ حق کس کا ہے تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں تمہاری ماں کا یہ سوال اس نے دوبارہ ریپیٹ کر دیا آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہاری ماں یہ سوال پھر ریپیٹ ہوا آقا علیہ السلام نے تیسری مرتبہ بھی فرمایا تمہاری ماں اس کے بعد تمہارے باپ کا حق ہے اور اس کے بعد تمہارے قریبی رشتہ داروں کا حق ہے پھر ان کے بعد پھر قریبی رشتہ داروں کا حق ہے یعنی کہ اس گفتگو پر مجھے بات کرنے میں بڑا ایک قلبی اتمنان ہوتا ہے جہاں ذکر ماں کا آتا ہے تو وہاں تو بس پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتی ہیں وضب اندر دل کی حالتیں ہیں میں کہتا ہوں بڑے خوش نصیب لوگ ہیں بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جن کے گھر میں ان کی ماں کا سایہ ان کے باپ کا سایہ ان کیا موجود ہے اور جن کے گھروں میں نہیں ہیں ان کے ماں باپ وہ یقیناً اللہ کی جنتوں میں ہیں تو اپنے مرومین کے لیے ہر جمعہ کو ان کی قبر پر جا کر ان کے مزار شریف پر جا کر ان کے لیے پڑھ کر عیسال سواب ضرور کرنا چاہیے اپنے والدین کے لیے اور کوئی کونہ خودوا لینا چاہیے کہیں پانی کا کولر لگوا لینا چاہیے کسی مدرسے میں سپورٹ کر دینا چاہیے جہاں بچے قرآن پاک پڑھتے ہوں دیکھنا چاہیے کہ آپ کوئی کون سا سواب جاریہ کا کام ایسا کر لیں جس جو قیامت تک جاری رہے اور جس کا سواب آپ کے والدین کو اور پوری امت محفظ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچتا رہے تو ہم پہ جو سب سے ادھا حق ہے حسن اخلاق کے حوالے سے بھی اور خدمت کے حوالے سے بھی تو وہ ہماری ماں کا حق ہے تین دفعہ تو آقا کریم علیہ السلام نے خود فرمایا تمہاری ماں تو اس کے بعد آپ فرماتے ہیں تمہارا باپ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تمہارے قریبی رشتدار اور اس کے بعد پھر تمہارے رشتدار تو روزانہ صبح مقبول حج کا سواب لینا مد بھولی ہے روزانہ صبح جب بھی گھر سے نکلیں جب بھی صبح اٹھیں اپنے والدین کے پاس جائیں اپنی ماں کے پاس جائیں اپنے والد کے پاس جائیں ان کی دل جوئی کریں ان کی دعائیں لیں تو مقبول حج کا سواب مطلب وہ مقبول حج جو ہم چالیس دن کے لیے جب حج کرنے کے لیے یہاں سے جاتے ہیں سرکاری حجو کرتے ہیں یا پھر بہت مہنگا حج جو ہم ٹور آپریٹر سے لیتے ہیں بہت مہنگا حج ہوتا ہے دس دن کا پندرہ دن کا بیس دن کا اس میں سب جسمانی مشکت ہے جیسے روزے کے اندر بھی ایک جسمانی مشکت ہے کہ ہمیں سولہ سترہ گھنٹے یا تیرہ چودہ گھنٹے وہ ساری چیزیں جو ہم پر حلال ہیں وہ ہم پر ٹائمینگز میں ہم پر نجائز ہیں حرام ہیں ہمیں نہیں کھانا ہے ان چیزوں کو دیکھنا بھی نہیں ہے پینا بھی نہیں ہے کھانا بھی نہیں ہے اس کی خوشبو تک نہیں لیں سکتے ہم اور اسی طریقے سے جسمانی مشکت مطلب آپ نے توافے تواف کرنا ہے عمرہ کرنا ہے منا ہے مزدلفہ ہے صفہ مروا ہے مطلب صرف اوپر ایک کپڑا ہے اور نیچے ایک کپڑا ہے بال نہ ٹوٹے کھو جانا نہیں ہے تو مطلب ایک مشکت والی ایک عبادت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آپ وہ مشکت والی عبادت بھی کر لیں تب بھی اس کی کوئی گہرنٹی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کیا یا نہیں کیا بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید سے مایوس ہونے ہی نہیں چاہیے یقیناً اللہ نے بلائے تو قبول بھی کیا ہوگا لیکن یہاں پہ گھر بیٹے ایک مقبول حج کا ثواب ہے کہیں نہیں جانا ہے صرف اپنے کمرے سے نکل کے اپنی ماں باپ کی کمرے تک جانا ہے اور بس ان کی زیارت کرنی ہے مشکر آ کر ان کو دیکھنا ہے اور مقبول حج کا ثواب لینا ہے تو یہ حدیث مبارکہ مجھے پڑھنے میں اور سننے میں اور بتانے میں بڑا مجھے مزا آتا ہے اور کوئی بھی اچھی بات ہو تو آگے شیئر کر دینی چاہیے مجھے یقین ہے کہ آپ اس پروگرام میں یہ بات جب ہماری سنیں گے تو پھر آج کے بعد سے روزانہ اپنے والدین کی خدمت کریں گے اور ان سے ایک روزانہ مقبول حج کا ثواب انشاءاللہ آپ کو ملے گا ملتان سے ہمارے ایک بھائی جن کا نام ہے منور علی والدہ کا نام فرماتے ہیں بطول اور کہتے ہیں کہ جی میں ٹرانسپورٹر ہوں اور میرے سر میں جو ہے ہر وقت شدید درد رہتا ہے اور میں دوائیاں کھا کھا کر بیزار ہو گیا ہوں اور میں بہت زیادہ پریشان ہوں میرے کام کی نویت ایسی ہے میرا سامنے کراؤڈ ایسا ہے تو مجھے یہی کام کرنا ہے اور اس کام کو کرنے میں میں اپنی ہنڈرڈ پرسنٹ اڈینشن نہیں دے پا رہا ہوں تو برائے مہربانی مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے جس سے میرے معاملات ٹھیک ہو جائیں انشاءاللہ ایک تو دیکھیں میں اپنے تمام ٹرانسپورٹر بھائیوں کے لیے اور اپنے برا نہ مناتے میں میں یہ درخواست کروں گا کہ ہمارے ہاں ٹرانسپورٹر بھائی جتنے بھی ہیں ان باتوں کو تو سب سے پہلے فوکس رکھیں کہ آپ سارا دن ہوتے ہیں روڈ پر چاہے وہ میرا رکشہ چلانے والا بھائی ہو ٹیکسی چلانے والا بھائی ہو کوئی بھی ٹرائیور تپکہ ہو اور بس کے ٹرائیورز ہوں کلینرز ہوں کنڈیکٹرز ہوں جتنی بڑی بسیں پورے پاکستان میں چلتی ہیں موٹر ویس پہ جی ٹی روڈ پہ کراچی سپر آئی وی سب سب سے پہلے تو آپ نے پاکیزگی کا خیال رکھنا ہے کیونکہ ان لوگوں کو پاکیزگی نہیں ملتی یہ جہاں ان کو کوئی صحیح طرح کے واش رومز بھی ہمارے ہاں اس طرح آویلیبل نہیں ہوتے مطلب ہوتے ہیں ہر جگہ پہ الحمدللہ بڑے سفر کیے میں نے تو بڑے بڑے جو پیٹرول پمپس اور سینجی پمپس پہ واش رومز ہوتے ہیں لیکن وہ اتنے کوئی خاص نہیں ہوتے تو سب سے پہلے طہارت اور پاکیزگی کا خیال رکھنا انتہا سے زیادہ ضروری ہے ہماری جو بنیاد ہے وہ طہارت ہے غسل کے تین فرض اپنے ذہن میں بٹھا لینے روزانہ اٹھ کے جی بھر شاور لینے جا رہا ہوں یار شاور لینا کوئی مسلمان کو جستہ تھوڑی ہے آپ جائیں روزانہ غسل کریں سب سے پہلے وضو بنائیں تین فرض ہیں سب سے پہلے طہارت کریں اس کے بعد کلی کریں تین ورطبہ غرارے کریں اس کے بعد ناک میں یہاں تک پانی ڈالیں اس کے بعد سرسلے کے پیر تک پورے جسم سے پانی بہائیں تو یہ تو آپ کا غسل ہو گیا اسی میں آپ کا وضو بھی شامل ہو گیا تو ایک تو باوضو رہیں یہ آپ خیال آپ کو اس کا کرنا پڑے گا دوسرا یہ کہ پنج وقتہ نماز کی پابندی آپ کے اوپر لازمی ہے لازمی لازمی اس پہ کوئی کمپرومائز آپ نے نہیں کرنا یہ ہمارے اوپر فرض ہے اور اللہ تعالیٰ نے سیکڑ و مرتبہ قرآن پاک میں اس کا حکم دیا ہے کہ ہمیں نماز پڑھ دیئے پڑھنے کے بعد سب سے پہلے سوال بھی نماز ہی کا ہوگا تو ایک تو نماز سے اپنا ایک اٹوٹ رسطہ جوڑ لیجے جو کبھی نہ ختم ہونے والا ہو کوئی چیز آپ کو نماز کے معاملے میں آپ کے درمیان میں حیل نہ ہو پائے جب آپ نماز کا ارادہ کر لیں تو پوری دنیا کو گئی سائٹ پر ہو جاؤ سب سے پہلے میں نماز ادا کروں گا اس کے بعد پھر کوئی بات کریں گے تو سب سے پہلے تو نمازوں سے جڑ جائیے اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اچھا پھر نمازوں کے ساتھ جو تسبیح فاطمہ ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ 34 times اللہ اکبر یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جب ہماری بیوی سیدہ فاطمہ خاتون جنت صلی اللہ علیہہ نے جب آقا کریم علیہ السلام سے عرض کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ مجھے میں تھک جاتی ہوں مجھے کوئی غلام دے دیجئے بابا جان سے جب انہوں نے کہا اپنے والد مہترم سے تو آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ میں تجھے ایسی چیز نہ دے دوں جو غلاموں سے بھی زیادہ بہتر ہو فرماتی ہے جی بلکل تو انہوں نے یہ تسبیح فاطمہ ان کو دی کہ 33 مرتبہ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ 34 34 مرتبہ اللہ وقبر پڑھ لیا جائے تو انشاءاللہ تعالی بہت کرم ہوگا آپ کے جسم کے اوپر آپ کے روح کے اوپر اس کے بڑے بہتری نتائج نکلتے ہیں تو یہ کر لیجئے ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی لازمی پڑھئے ہر فرض نماز آپ نے سلام پھیرا اس کے بعد آپ اللہ کا ذکر کریں یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا کریم درود پاک پڑھئے اس کے بعد آیت القرصی پڑھئے اس کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھئے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ وقبر اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور صدقے کو اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے صدقہ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنی جیب سے سب نکال کے دے دیا کسی نے پوچھا کہ صدقہ کیا ہے صدقہ کس طرح دینا چاہیے صدقی کی اصل کیا ہے تو وہ ماشاءاللہ بہت بڑے بزرگ تھے انہوں نے کہا صدقہ وہ ہے جس کو دیتے ہوئے تمہارے ہاتھوں میں لرزہ داری ہو جائے صدقہ وہ ہے جسے دیتے ہوئے تکلیف ہو کہتے ہیں وہ کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ اگر تمہاری جیب میں ہزار روپے پڑے میں تو تم دس بیس روپے صدقہ دوگے تو تمہیں تکلیف نہیں ہوگی تم دس روپے بیس روپے پچیس روپے دوگے تکلیف نہیں ہوگی لیکن تمہاری جیب میں اگر ہزار روپے پڑے میں تو اگر کوئی کہے کہ سو روپے دے دو دو سو روپے دے دو تو شاید تمہیں تھوڑی سی تکلیف ہوگی یار ہزار روپے پڑے میں دس بیس روپے دینا تو پھر دس بیس روپے ہزار روپے میں سے جو دیتے ہیں تو اللہ کو مقروض بھی کر دیتے ہیں پھر اللہ پاک کہتے ہیں کہ ایک دو تو ستر لوٹاتا ہوں تو ستر پھر اللہ کے حساب سے ہوتے ہیں ہمارے حساب سے نہیں ہوتے تو لہذا اللہ تبارک و تعالی کو شامل کر لیجئے میرے بھائی آپ کا ماشاءاللہ ٹرانسپورٹ کا بزنس ہے آپ ملٹیپل ترقی کریں گے انشاءاللہ اس کے اندر اور آپ روز آنا اپنے استعداد کے مطابق بھوکوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیجئے اور یا سلامو یا رزاکو یا سلامو یا رزاکو اس کا بہت زیادہ ورد کیجئے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نے چاہتا تو آپ کا کام میں بھی بہت بہتری آئے گی اور آپ کی انشاءاللہ طبیعت میں بہتری آئے گی انشاءاللہ یوکے سے ہمارے بہن ہے ریشما والدہ کا نام ہے روبینا کہتی ہیں جی میرے شہر مجھ میں بہت شک کرتے ہیں بہت شک کرتے ہیں بڑے گندے گندے گھناؤنے الزامات لگاتے ہیں بیس سال شادی کو ہو چکے ہیں اولادیں ماشاءاللہ جوان ہو چکی ہیں یوکے میں رہتے ہیں پردیس ہے اپنے سارے پاکستان میں بیٹھے ہیں میں اپنے شہر کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ یہاں پر بیس سال سے ہوں اور میرے شہر نے مجھ کو بہت انگر کے رکھا ہے میں کہاں جاؤں عورت کا کونسا گھر ہوتا ہے ماں باپ کے گھر جانی سکتی بیس سال سے یہاں رہ رہی ہوں بہنوں کی شادیاں ہو گئیں بھائیوں کی شادیاں ہو گئیں والدین ضعیف ہیں بلکہ شاید ہیں بھی نہیں لے دے کے جو بھی ہیں شہر ہیں بچے ہیں اور شہر جو ہیں وہ شک کرتے ہیں گندے گندے الزامات لگاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سب کو ہدایت ادا فرمائے تم میں سے بہترین شہر وہ ہے تم میں سے بہترین مرد وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لئے اچھے ہیں یہ حدیث مبارکہ کا ایک مفہوم ہے اور میرے خیال ہے کہ امام حسین علیہ السلام رضی اللہ عنہ کی قول مبارک بھی ہے کہ تم میں بہترین وہ ہیں بہترین مرد وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لئے اچھے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے شہر کو ہدایت ادا فرمائے پروردگار اور اللہ تبارک و تعالی آپ کی بنیوی ہے پنج وقتہ نماز کی پابندی کیجئے میری بہن اور اپنے شوہر کو ہر طرح سے پیار محبت سے کاؤنسلنگ کر کے سمجھانے کی کوشش کیجئے ان سے علجنے کی بالکل بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے گھر کا ماحول بھی عورت ہی بناتی ہے اور گھر کا ماحول خراب بھی عورت ہی کی وجہ سے ہوتا ہے آپ نے ما شاء اللہ ہم سے رابطہ کیا اس لیے کہ آپ اپنے گھر کو بنانا چاہتی ہیں بگاڑنا نہیں چاہتی آپ کی ہر طرح سے یہ کوشش ہے کہ آپ کا گھر کبھی بھی خراب نہ ہو اور آپ کے بچے جو ہیں وہ سنگل پیرنٹ کے بچے نہ کہلائیں تو پنج گانا نماز کی میری بہنیں تو پابندی کیجئے اور عشاء کی نماز کے بعد سات سو چھہاسی سیون ایٹ سکس سات سو چھہاسی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے عشاء کے بعد مغرب کے بعد پڑھیں پانی پہ دم کریں خود بھی پینیں اور ان کو بھی پینائیں انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کا دل دل جو ہے وہ آپ کی طرف رغبت ہوگی آپ کے دل میں محبت پیدا ہوگی شکوک انشاءاللہ تبارک و تعالی ختم ہوں گے اور ہر نماز کے بعد اکتالیس مرتبہ سورہ ناز زمزم پہ پڑھ کے خود بھی پینیں ان کو بھی پلائیں اپنے بچوں کو بھی پلائیں بعض وقت ہمارے گھر والوں کو نظر لگ جاتی ہے ہمارے گھر جوڑیوں کو نظر لگ جاتی ہے ہمارے بچوں کو نظر لگ جاتی ہے ہمارے گھر کو نظر نظر لگ جاتی ہے ہماری سواریوں کو نظر لگ جاتی ہے ہمارے کاروبار کو جوبز کو ہمارے بزنسز کو ہمارے اٹھنے بیٹھنے کے انداز کو نظر لگ جاتی ہے اور جب یہ نظر لگتی ہے نا تو ہمارے گھر میں فسادات پھوٹنے شروع ہو جاتے ہیں جب یہ فسادات پھوٹتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بہانہ بنتا ہے تو یہ بھی ایک وجہ ہے آپ کے گھر کے ڈسٹیبنس کی تو اسی لئے آپ ہر نماز کے پاس اکتالیس مرتبہ سورہ ناز پڑھیں اول و آخر درود پاک پڑھیں پانی دم کر کے پینے خود بھی پلائیں اور حضبِ ضرورت صدقہ دیں اور جتنا بھی آپ صدقہ دیں گی انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر میں کرمی کرم ہوگا امریکہ سے ہمارے ساتھ سلیم بھائی ہیں والدہ کا نام فرماتے ہیں صدرہ اور کہتے ہیں کہ جی میں بار بار فیل ہو رہا ہوں اور یہ میرے کیریئر کا سوال ہے اور جب تک یہ میرے ہاتھ میں یہ ڈگری نہیں آئی کی جب تک مجھے کوئی اچھی جاب نہیں ملے گی اور میرے کافی انویسمنٹ اس کے اوپر اس ایڈوکیشن پہ اس کالیفیکیشن پہ اس رسیٹیوشن پہ لگ چکا ہے تو برائے مہربانی مجھے کوئی ایسا وظیفہ دیجئے کہ میں اس سے نکل جاؤں میں کامیاب ہو جاؤں اور نمازوں کی الحمدللہ میری پوری پابندی اور قرآن شریف کی بھی میں تلاوت کرتا ہوں سب سے پہلے تھا آپ کو بہت مکروق الحمدللہ کہ ماشاءاللہ آپ نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور امریکہ جیسی جگہ کے اوپر جب ہمیں کوئی اس طرح کی قول آتی ہے کہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور تلاوتیں قرآن پاک بھی کرتے ہیں تو سب کو ایسے ہاتھ اٹھا کے میں سلوڈ کرنے کا مجھے بڑا دل چاہتا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے اور آپ کو اسی طرح اپنے استقامت آپ کو عطا فرمائے اور آپ اسی طرح نمازیں پڑھتے رہے اور دنیا میں تو انشاءاللہ کامیابی آپ کو ملے گی ملے گی اصل کامیابی تو ہے کہ ہم یہاں سے اپنے ایمان کو سلامت لے کے اس دنیا سے جائیں یہ ہماری کامیابی یہ اصل کامیابی یہ ہے کہ جب ہمیں دنیا سے جلے جائیں اور جب ہمیں دفنائے جائیں تو نکی رین کے جو وہ تین سوال ہیں جو شروع میں ہم سے آکر پوچھیں گے نا کہ تمہارا رب کون ہے اور تمہارا دین کیا ہے اور جب آقا گریم علیہ السلام ہماری قبر میں تشریف لائیں گے تو اب جب ہم ان کو پہچان لیں گے تو اس کے بعد اصل میں ہماری کامیابی ہے یہ جو کامیابی ہے یہ تو میٹر کرتی ہے ظاہر ہے دنیا میں اللہ پاک نے بھیجا ہے اس کو ہمیں اسباب کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے تو اس امتحان میں بھی کامیاب ہونا ہے لیکن اصل امتحان کی فکر ہمیں اس کی کرنی چاہیے جو ہمیں یہاں سے اپنے ایمان کو سلامت لے کے جانا ہے اور قبر کے تین سوالوں کے جواب دینے وہ اصل امتحان ہے اس کے اوپر ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں اب یہ تو دنیاوی امتحان ہے اس میں تو کامیاب ہونا ضروری ہے اور یہ چھوٹا امتحان ہے وہ بڑے امتحان آتے ہیں تو یہ چھوٹا سا امتحان ہے اس میں آپ انشاءاللہ ضرور پاس ہو جائیں گے اور اچھے آپ کو جوب بھی مل جائے گی کوئی فکر اور پریشانی کی بالکل بھی بات نہیں ہے بس آپ نے چھوٹا سا ایک کام یہ کرنا ہے کہ پنج وقتہ نماز کے بعد ہر نماز کے بعد یعنی کہ جو نماز آپ پڑھتے ہیں ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھ لیجئے ایک دفعہ تلکرسی پڑھ لیجئے چاروں کل سیکونس کے ساتھ پڑھ لیجئے سب سے پہلے سورہ کافرون سورہ اخلاص سورہ فلق سورہ ناس یہ چاروں کل پڑھ لیجئے اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے پانی پہ دم کیجئے پی ریجئے اور روزانہ وائٹ کپڑے کا ایک عمل میں بتاتا ہوں آپ کو سفید کپڑے کا چھے ٹک لگائیے آخر تک کونے تک پھال لیجئے سر سے لے کے پیٹ تک پورے جسم سے اتار کے سورہ فاتحہ ایت الکرسی چاروں کل پڑھتے ہوئے پورے جسم سے یہ وائٹ کپڑا اتار کے پورے جسم سے کوئی ہر جگہ سے مس کر کے اس کے بعد اس کو جلا دیجئے تو انشاءاللہ گیارہ دن یہ سفید کپڑے کا عمل کیجئے اور بلانا کا سورہ فاتحہ ایت الکرسی چاروں کل ہر نماز کے بعد پڑھ کے زمزم پہ دم کر کے پیئے انشاءاللہ رات کو سونے سے پہلے گیارہ مرتبہ ایت الکرسی اپنے بستر پہ ضرور پڑھئے گا سونے سے پہلے تو یہ نظرِ بد کے معاملات ہیں نظرِ حسد اور نظرِ بد کے معاملات ہیں انشاءاللہ جس کی وجہ سے یہ بار بار آپ ایک امتحان میں جو ہے وہ ناغام ہو رہے ہیں انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے اور اچھی جوب بھی مل جائے گی انشاءاللہ حنیف صاحب ہیں جناب رضیہ والدہ کا نام یوکے سے آپ نے رابطہ کیا ہے کہتے ہیں کہ مجھ پر کسی نے بندش کرا دی ہے ہر کام میں رکاوٹ ہے صفلی بھی کر دیا ہے جادو بھی کر دیا ہے کالا علم بھی کر دیا ہے اور میں اس وقت امریکہ میں ہوں میں نے بہت لوگوں سے چیک کر آیا ہے مجھے ہر وقت بیڈ اسمیل آتی ہے دیکھیں جی یہ ہر وقت آپ کو جو بیڈ اسمیل آتی ہے ایک بدبو آتی ہے اور کہتے ہیں دی غلط بدبو ہے کہ میں آپ کو ڈیٹیل میں نہیں بتا سکتا اور یہ صرف ان کے ساتھ نہیں ہے یہ ان کی اہلیا اور ان کے بچوں کے ساتھ بھی ہے جس گھر میں وہ رہتے ہیں وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جس گھر میں میں میری اہلیا میرے بچے امریکہ میں بہت ہر کام ہم لوگ بس زمین کی طرف آ گئے ہیں ہمارے سارے بزنیس ہمارے سارے کاروبار ساری چیزیں ہماری تباہ ہو گئی ہیں ہم لوگ بہت تنگ دست ہو گئے ہیں اور ہمارے ساری چیزیں جو ہے نا وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں اور بیڈ اسمیل اور بدبو ہر وقت آتی ہے اللہ تبارک و تعالی خصوصی کرم فرمائے آپ کے اوپر کیونکہ یہ جو بھی نظر بدی حضرت کے معاملات ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے آپ بہت جلدی باہر نکل جائیں گے آپ کو روزانہ گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرنی ہے روزانہ 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 بلا ناغ اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کریں وہ اس کو پانی کے اوپر دم کریں ہر کمرے کے چار کونوں کے اوپر اس کو سپریے کریں اور عشاء کے بعد چار صورتیں پڑھنی ہیں یاسین واقعہ ملک مزمل یاسین واقعہ ملک مزمل عشاء کے بعد یہ چار صورتیں پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالی سے گھرگلا کے دعا کریں گے عمل نہ صرف آپ کریں گے آپ کی بیگم بھی کریں گے آپ کے بچے بھی کریں گے نمازوں کی پابندی کریں گے روزانہ سورہ بکر پڑھیں گے سورہ بکر آپ فجر کے بعد پڑھیں گے لازمی اگر کوئی اگر آپ کو لگے کہ فجر کے بعد پڑھنا مشکل ہے کیونکہ میں نے اشاء کے بعد آپ کو چار صورتیں دی ہیں سورہ چاسی صورہ واقعہ سورہ بلک سورہ مزمل یہ اشاء کے بعد ہے تو دن میں کسی بھی وقت پھر آپ سورہ بکرہ پڑھنے لیکن افضل یہ کہ آپ یہ فجر کے بعد پڑھیں اور فجر کے بعد یہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے ہر کمرے کے چار کونوں پہ سپری کرنا یہ آپ کے لئے بہت ضروری ہے اچھا ان کے حساب یہ کہتے ہیں خدانہ خاصتہ کہ جی میں سورہ بکرہ کی تلاوت تو فجر کے بعد یا میرے میرے گھر میں کوئی بھی نہیں کر سکتا تو پھر اس کا جو دوسرا آپشن ہے وہ میں آپ کو دیتا ہوں لیکن پریوریٹی میں اسی کو دوں گا کہ آپ پھر کسی کو کہہ دیں کہ وہ آپ کے گھر میں آکے آپ کو پڑھا دیں کوئی کیوں یا آپ کے گھر میں آئے اور آکے وہاں پر آپ کے گھر میں پڑھ لیں اچھا اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے آج کل آن لائن بھی پڑھایا جاتا ہے جیسے آپ سکائپ آن کرتے ہیں پاکستان سے کوئی مولوی صاحب کو ہائر کر لیتے ہیں تو وہ آن لائن بھی ویڈیو کال کے اوپر آپ کے گھر میں اگر وہ بلند آواز سے سورہ بکرہ پڑھ لیں تو اس سے بھی کچھ بہتری ہو جائے گی لیکن میں پریوریٹی اسی کو دوں گا کہ آپ کے گھر میں آپ آپ کی بیگم آپ کے بچوں میں سے کوئی ایک روز آنا سورہ بکرہ پڑھ لیں ایک دن آپ پڑھ لیں ایک دن آپ کی بیگم پڑھ لیں پھر آپ کے بچوں میں تقسیم کر لیں تو اگر اس طرح چار دن بعد بھی آپ کا نمبر آتا ہے لیکن عشاء کے بعد جو چار صورتیں ہیں یاسین واقعہ ملکوزمل اس میں تو کوئی کسی قسم کا لحاظ نہیں ہو سکتا دوسرا ایک وظیفہ ہے لا یہ دن پر چلتے بیٹھتے اٹھتے بیٹھتے کسرہ سے پڑھنا ہے معاملات چونکہ بڑے ہیں اور خراب ہیں تو اس لیے وظائب بھی تھوڑے طبیع ہیں اور انشاءاللہ اس کو کرنے سے نوے دن میں انشاءاللہ مسئلہ حلونا شروع ہو جائیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفر اللہ لا خاولہ ولا قوتہ اللہ بلہ یہ دن پر کسرہ سے پڑھیں اور ہو سکے تو روزانہ ایک بھوکے کو ستکے کا کھانا کھلا دیں اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پرندے کو باجرہ ڈال دیجئے یہ بھی نہیں کر سکتے تو چوٹیوں کو ہشراتو لرس کو چینی ڈال دیجئے انشاءاللہ تعالی بہت کرم ہو جائے گا کوئیس سے ہماری ایک بہن جن کا نام رکیہ والدہ کا نام فرماتی ہے سگرہ کہتی ہیں کہ جی ونٹیلیٹر کے اوپر ہیں مطلب ان کے گھر سے کسی نے رابطہ کیا رکیہ بنت سگرہ کوئیس سے ہیں ونٹیلیٹر پر ہیں اور بہت پریشان ہے سارے گھر والے کوئی راہ نہیں نکل رہی اور علاج چائرے کوئیس میں ہے تو کتہ مہنگا ہے میں نکال ہے دنیا میں سب زیادہ مہنگی کرنسی کوئیس کی ہے تو اللہ تبارک وطالہ خصوصی کرم فرمائے اور کوئیس کی وجہ سے ہوا یہ ہے ویکسینیشن نہیں کرائی ہوگی یا کرا لیے جیسے ابھی ہے تو بار بار میں اپنے پروگرام میں یہی کہتا ہوں کہ تو بلیس ویکسینیشن تو ضرور کروالی جائے اللہ تبارک وطالہ خصوصی کرم فرمائے ونٹیلیٹر پر ہیں سرانے کھڑے ہو جائیں جا کے ان کے آئی سی او میں ونٹیلیٹر میں ہے آپ ان کے پار روزانہ جائیں سرانے کھڑے ہو جائیں اور ان کے سامنے کھڑے ہو کر یاسین شریف پڑھ کے ان کو دم کرتے ہیں اگر دم کی اجازت نہ ملے تو صرف یاسین شریف ان کے ساتھ کھڑے ہو کے پڑھ لیں یاسین شریف اگر اجازت پلتی ہے تو یاسین شریف ان کے سرانے کھڑے ہوگے پڑھ لیں سرانے کھڑے ہوگے نہیں پڑھ سکتے اجازت پل جائے کہ دور سے کھڑے ہوگے پڑھ لیں تو دن میں تین مرتبہ ہو سکے تو ان کے قریب جا کر یا دور سے کھڑے ہوگا یاسین شریف پڑھ کے ان کو دم کرتے تصور ملے کے اس سے انشاءاللہ بہت جلدی فائدہ ہوتا ہے اچھا دوسرا ایک اور وظیفہ میں بتاتا ہوں آیت کریم جس کو دعا یونز علیہ السلام بھی کہتے ہیں جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے اور انہوں نے یہ دعا پڑھی تھی تو اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا تھا تو یہ آیت کریم لا الہ الا انتہ سبحانہ یہ آپ دن پر چلتے پڑھتے اٹھتے بیٹھتے کسرت کے ساتھ پڑھیں تو انشاءاللہ ان دو وظیفوں کی برکت سے بہت جلدی جو ان کے حق میں بہتر ہوگا وہ جائے گا دعا ایک ہوتی صلاة الحجات برائے خیر یہ صلاة الحجات عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں زہر کے بعد مقرب کے بعد لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ تحجد نوٹ کے پڑھیں اور یہ آپ کی جو بھی والدہ ہیں بہن ہیں جو بھی ہیں ایک پریشانی میں ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ سے ان کے لئے آسانی مانگیں اور آسانی یہی ہے کہ ان کے سرانے کھڑے ہو کر ایاسین شریف پڑھیں اور روزانہ ایک گھوکے کو ستکے کا کھانا کھلائیں اور گھر میں آیتیں قریب اور صلاة الحجات کے اللہ تعالیٰ ان کے حق میں جو بہتر ہے وہ عطا فرما اگر ان کے حق میں بہتر ہے کہ وہ آپ کو مل جائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو دباؤ لوٹا دے اور اگر آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دن جانا تو ہم نے سب نہیں ہے تو ہم کیوں کسی کو عذیت میں اللہ تعالیٰ رکھے بس ان کے لئے جو بہتر ہو جو ان کے لئے آسانی لکھی ہے وہ ہو جائے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کا بہت جلدی ریزلٹ آ جائے گا انشاءاللہ پروگرام کا وقت جاتا ہے اپنے اختتام کی طرف اپنے میزبان آگاہ منحاج کو ٹیلن نیوز کی پوری ٹیم کو پروگرام یقین سے اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی جاتے جاتے دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ اپنے والدین کا اپنے بہن بھائیوں کا اہلو آیال کا دوست عباب کا رشتداروں کا اپنے غریب رشتداروں کا خاص طور پر خیال رکھیں اور کوویٹ کے اندر ہر قسم کے مسافے سے مانکے سے پریز کریں اور اپنے ٹریفک کو ٹریفک کے نظام کو اپنی وجہ سے خراب نہ ہونے دیں کیونکہ راستوں پر اکثر اور بہتر جو بھی لوگ نکلے ہیں وہ یقیناً کسی کے بیٹے ہیں کسی کے بھائی ہیں کسی کے باپ ہیں تو جس طرح آپ اپنی فیملی کے کچھ ہیں اس طرح وہ بھی اپنی فیملی کے کچھ ہے تو اپنا بھی خیال رکھیے اور اپنے شہر والوں کا اپنے ملک والوں کا بھی خیال رکھیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ